آپ کی کچھری اپنے پتی ہری سنگھ کے درویبار اور غیر ذمہ داری سے پیڑت کملہ امید کی کرن تلاش نے دلی میں آئے جت آپ کی کچھری کے کاؤنسلنگ کیمپ میں آ پہنچیں انہوں نے میرے ساتھ ٹاؤں پکڑ کے جو کیچا پلنگ دے نیچے اور بہار تک ایسے گھسیڑتے ہوئے لے کریں مانچی میرے کو اتبیتی میرے اوپر لیٹی ممی ممی کریں کہ ممی 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 کملا ہری سنگھ کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں بشرتے ہری ان سے مار پیٹ بند کریں اور اچھا برتاو کریں ہری سنگھ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کملا کے ساتھ رشتے سامانے ہو اور کملا ان کی پہلی پتنی کے بچوں کی دیکھ بھال ٹھیک تر ہسے کریں ماملے کی سنبائی کے لیے دیکھتے ہیں آپ کی کچہری کرن کے ساتھ آپ کملا ہے ہنج جی اور آپ ہری سنگھ کملا آپ دونوں پتی پتنی ہوں کیا شکایت لے کر آئی ہو آپ کی کچھری میں میرے ہم شکایت یہ لے کر آئی ہوں کہ جو میرے ہجمینڈ ہیں مارتے پیٹتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں اور رات کے بارہ بارہ ممی کے گھر پہنچنا پڑتا ہے مجھے کیا سوچ کے شادی کی کملا سے میں نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اسکول جانے کے لیے ان کو ٹائم سے کھانا ملے میں نوکری کرتا ہوں میں صبح پانچ بے کی حاضری ہوتی میں چار بجے گھر سے نکل جاتا ہوں اس لیے ان کو ان کا بھفیس کو جول کرنے کے لیے کہ ان کو کھانا ٹائم سے مل جا گا اسکول ٹائم سے چل جائیں اب یہ تینوں بچے مورخ بن چکے آپ نے شادی اس لیے کی کہ کوئی کھانا پکانے ہونا جی میرے جب نینی شادی ہو کے گئی تھی میں جب انہوں نے جب ہی سے دس منہ دن کے دن مارکٹ چالو کر دی تھی کس بات کو لے کے اس بات کو لے کے کسی مطلب ایک ہی روم تھا ایک روم میں بچے کو لے کے سونا تو کافی پریشانیلی بات تھی تو میں ان کو منا کرتی تو یہ جو اس تھی مطلب دو چار تھپر لگا دیا کرتے تھے کبھی گلاوی پکڑ لیا کرتے تھے کس کو میرا آپ نے سنا اپنی بیوی کو حری سنگ جی اس نے کہا یہ دس سال سے مارکو ٹائک سہ رہی ہے تو اب آپ کا کیا کہنا ہے مہم دو کمرے آپ وہ مکان سوگج کا بک با دیا ہے انہوں نے مہم اتنا تھانہ پولیس کر آئے اتنا مار پٹائی کروائی انہوں تھانے میں لے جا کے کہ بس مہم میں ہر جوڑ رہا ہوں گیا تھانے میں تو انسان لاسٹ میں جاتا ہے پولیس کو تو کوئی لاسٹ میں بلاتا ہے کیوں بلائے گی یہ مہم انہوں نے پولیس یہ بلائی کہ لڑکے کو مارا تھا میرے بیٹے کو تم پولیس کو کیوں بلاتی تھی میرے حجم نے مجھے آتے کے ساتھ کوئی بات نہیں سنی مجھے مارنا پیٹنا چالو کر دیا اور ایسا ہمارا تانگ موڑ دی اور ڈنڈے سا مارا سارے میں نیل پڑ گئے تھے پھر اس کے بعد میں نے جیسے موقع دیکھا میں پولیس کو میں بلا کے لیے آئی اور اپنی ممی کو بھی فون کر دیا میں نے ممی آپ آئیے فون آئیے ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ وجہ بنی پولیس کو لانے کی اور آپ نے بھی وجہ دے دی بنیسپت کے سمجھانے بعد سوٹ آؤٹ کرنے کی آپ نے ایک وجہ دے دی کیونکہ آپ نے اوپر سے اور ٹھکائی کی میں نے نہیں کیا مام یہ جھوٹ بولنے میں میں کیوں ماروں گا آپ ان کو میڈیکل دکھاؤ یہ صرف چھے مہینے کی پہلے برانی بات ہے اس میں لکھا ہے ہسپتال میں گئی ہے الٹیاں کرتی ہوئی اور ناک سے خون بہ رہا تھا ہمارے پاس کچھ پڑوسیوں کا بھی بیان ہے سناو میں کمنا کی پڑوسن ہوں اچھے طرح سے اس کو جانتی ہوں میرا نام کشمیرہ ہے اس کو وہ اتنا گندہ آدمی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی مارتا پیٹتا تھا کئی بار اس کو مارتے ہوئے دیکھا جب میر سے دیکھنے گا اب لاشٹ میں اس پتہ نے کیا مار رہا تو کیا نہیں مار رہا تھا کافی سال کم سے کم نہیں تو آٹھ نو مینے تک تو یہ ایسے رہی تھی کوئی اٹھا دے گا تو اٹھ جائے گی کملا تمہاری بیٹی ہے ہنجی بیٹی ہے کیا نام اس کا ہیمانشی تو اس کے لئے کیسا باپ ہے یہ اس کے لئے بہت بیکار باپ ہے اپنے بیٹے کے لئے ہجارہ جار روپے کی جینز کی پینٹ لا رہا ہے وہ بیٹا ہی لا رہا ہے اور خود اپنے بیٹے کو ہجارہ جار روپے دے رہا ہے اور میری بچی بلکہ اسکول کی ڈریس ہے فٹی ویڈریس میں میں لے کے آئی ہوں ہی فٹی ڈریس میں اب تک میری بچی جاتی ہے اس نے کبھی میرے بچے کی ڈریس نے دلوائی نہ اپنے جھان کرا کہ میرا بچہ ہے میں اس کو کچھ کتاب کو اپنی دلوائی بیٹی ہے ایک سیکنڈ پوچھوں تمہاری پتہ ہے ہیمانشی کونسی سکول میں پڑتی ہے گرین ویو پبلک سکول کونسی کلاس میں تیسری کلاس میں آپ کو پتہ ہے وہ لائک ہے کیسے پتہ ہے اس کا پڑھنے میں مائنڈ دماغ جتنا ہے میم آگے وہ لائکی لائک رہے گی اس کی بھی ریپورٹ دیکھیں یہ دیکھو اس کا ریکارڈ سارے اے پلاس ہے اس بچے کے اور اس کے ٹیچر نے بھی لکھا ہے ویڈی گوڈ اور پتہ کا نام حری سنگ اور حری سنگ جی یہ وہی ماں پال رہی ہے جس کو آپ دوتکار رہے ہیں کہ وہ ماں نہیں بنی یہ وہی ماں پڑھا رہی ہے تو ایس کا مطلب ایک لائک ماں ہے اچھی ماں ہے بتائیے کمل آپ کیا چاہتی ہیں میڈم میں تو یہی چاہتی ہوں کہ یہ مارے پیٹے نا گھر سے گھر سے نا نکالیں ایک باپ کے ناتے کیا ریزنبل ہے وہ بتائیے جو جائز خرچہ بنتا ہے جو میم آپ سے میں بڑا نہیں ہوں آپ سے چھوٹا ہوں آپ میرے کوئی سمجھا رہے ہیں تو میں آپ کی وہی بات مانوں گا دو اور تین ہزار کے بیچ میں اس کو دو اور دو تین ہزار میں یہ پڑھائی گی بھی لکھائی گی بھی بڑا بھی کرے گی تم مجھے بتا دو 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 گے تین دے دو گے ڈھائی دے دو گے میں تم کو تین آپشن دے رہی ہوں دو ہزار میں دو ہزار کہہ رہے ہیں دو کہہ رہے ہیں ڈھائی کہہ رہے ہیں تین کہہ رہے ہیں میں نے تین آپشن دی تھی تو آپ دو پہ مان رہے ہیں ہماری سوچ میں یہی ہے انصاف آپ کی کچھری کے طرف سے